اچھا جی یہ ہے کیٹلیٹک کنورٹر کے سلسلے کی دوسری ویڈیو اس میں میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ کیٹلیٹک کنورٹر کام کیسے کرتے ہیں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں بولوں گا کوشش کروں گا کہ کم سے کم ٹیکنیکل بات کروں کیٹلیٹک کنورٹر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جس ٹو ریکیپ کہ انجن کے جو امیشنز ہیں انجن کا جو دھوئے ہیں اس میں تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر انوائرمنٹ میں چلی جائیں اور زیادہ تعداد میں چلی جائیں تو وہ نقصان کرتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ہائیڈرو کاربنز ناکس اور سی او سی او is کاربن ماناکسائیڈ کیٹلیٹک کنورٹر ان تینوں کو اپنے اندر سے گزار کے کنورٹ کر دیتا ہے سی او ڈو میں پانی میں اور نائٹروجن میں یہ تین چیزیں جب اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو وہ چونکہ انوائرمنٹ میں already ہیں تو اس لیے ان سے کچھ نقصان نہیں ہوتا کیٹلیٹک کنورٹر کام ایسے کرتا ہے کہ اس میں ایک جالی لگی ہوتی ہے اور اس جالی میں تین precious metals precious اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سونے کی طرح مہنگے ہوتے ہیں تو ایک ہے پلاتینم دوسرا ہے پلیڈیم اور تیسرا ہے روڈیم یہ تین ایسے elements ہیں کہ جب ان کے through آپ یہ gases گزارتے ہیں تو یہ تینوں help کرتے ہیں react کرنے میں ان gases کو اور ان کو convert کرنے میں جو میں نے دوسری safe forms ان کی بتائی ہیں اس سارے process کے دوران ہوتا یہ ہے کہ جو catalyst ہے اس کی زندگی بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے catalyst میں یہ چونکہ یہ تین precious metals لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ precious metals سونے کی طرح مہنگے ہیں اسی لیے catalytic converter کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے catalytic converter کی زندگی اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے ایک technical term استعمال ہوتی ہے catalyst poisoning جب سارا کام یہ catalyst کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بھی poison ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کو دوبارہ چلانا یا دوبارہ use کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے شاید آسان یہ سمجھا جاتا ہے کہ catalytic converter کو بدل دیں ایک catalytic converter کسی بھی گاڑی میں آج کل جو لگ کے آ رہا ہے اس کی life ہوتی ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ میل لیکن وہ depend کرتا ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کے اندر جو engine کا دھوان آ رہا ہے اس میں کتنی زیادہ pollution ہے یا کتنے pollutants ہیں اس کے اندر اگر وہ بہت زیادہ گندہ پٹرول استعمال کر رہے ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ pollutants آ رہے ہیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ میل چلنے کی بجائے میں بھی لاکھ میل چلے یا پچاس ہزار میل چلے تو یہ جو design ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ میل کا یہ depend کرتا ہے باہر ویسٹ میں یورپ میں امریکہ بغیرہ میں جو پٹرول کی quality ہے اس کے لیے وہ designed ہے اگر پاکستان میں بہت گندہ پٹرول استعمال آپ کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ میل کی بجائے جلدی ختم ہو جائے گا اور چونکہ اس میں اتنے زیادہ یہ مہنگے metals استعمال ہوتے ہیں جنہیں precious metals کہتے ہیں جن کی سونے کی طرح قیمت ہے یا سونے سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے اور جب آپ کا catalytic converter ختم ہو جائے تو آپ کو replace ہی کرنا پڑے گا اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے